جب گدھے نکلتے ہیں لائن سے کہیں بھی آپ گلیوں میں دیکھئے تو وہ جو راستہ مالک ان کو بتا دیتا ہے یا ان کو سکھا دیتا ہے وہ گدھے لائن سے اسی لائن میں چلتے رہتے ہیں اور اپنی منجل تک پہنچتے ہیں ہے کہ نہیں ہم سب تجربہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے لیکن انسانوں کا حال کیا ہے اور ہمارے محلوں کا حال کیا ہے کہ ہم نے بائیک ایڑی ٹیڑی لگائے ہوئے ہیں سب سے زیادہ تنگ راستے ہم نے کیے ہوئے ہیں سب سے زیادہ راستوں کو جام ہم نے کیا ہوا ہے ہمارے محلوں میں تو زمیٹو والے جانے سے ڈڑتے ہیں ہمارے محلوں میں تو کیپ والے جانے سے ڈڑتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹرافک ہوگا اور گاڑیاں اُلٹی پُلٹی لگی ہوں گی اور اگر اس غلطی پر کوئی ٹوک دے تو وہ سب سے بڑا مجرم ہے بائیک گدھوں سے زیادہ بڑ گئے ہیں جانوروں کو اگر کوئی راستہ دکھا دیا جاتا ہے تو وہ لائن سے چلتے رہتے ہیں ترپیم سے چلتے رہتے ہیں سیکوینس سے چلتے رہتے ہیں لیکن انسانوں کا حال یہ ہے کہ اگر کہیں سے کوئی سامان خریدنا ہے تو اس بات کی پروائی نہیں ہے کہ میں نے اس کوٹی کہاں لگائی ہے بائیک کہاں لگائی ہے دیکھئے یہ سب چیزیں تربیت سے تعلق رکھتی ہیں اللہ کے رسول نے واضح طور سے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے راستوں کو تنگ مت کرئے گزرنے والوں کی گزرگاہوں میں پتھر مت بنئے اللہ کے رسول فرماتے امان تطولہ دانی طریقی صدقہ راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹانا صدقہ ہے تو جن مسلمانوں کی ذمہ داری راستوں سے پتھر ہٹانا تھی جن مسلمانوں کی ذمہ داری راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا تھی آج حال یہ ہے کہ ہمارے محلہ میں سب سے زیادہ راستے تنگ ہیں توجہ دیجئے اس بات پر آپ ٹھیک ہے آپ کے تعلقات ہوں گے چیئرمن سے آپ کے خاندان میں بڑے سارے لوگ ہوں گے آپ بڑے دبنگ ہوں گے لیکن جب سانسے بند ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے جب بلابہ آتا ہے تو ساری دبنگائی نکل جاتی ہے آپ سے بڑے بڑے فیرون و قارون چلے گئے اس زمین کے اندر جن کے نام کے درہم و دینار چلتے تھے نہیں ہے ان کا کوئی لیکن جو لوگ دوسروں کا خیال لگتے تھے راستوں کا خیال لگتے تھے لوگوں کے حقوق کا خیال لگتے تھے آج بھی ان کا نام لے کر کے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں تو شریف بنیے مسلمان بنیے مسلمان راستے روکنے والا نہیں ہوتا راستے دینے والا ہوتا ہے